وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ دیکھ کر یا چہرہ دیکھ کر مستقبل کے حالات بتا دے تو اسلام میں اس کی کیا شرع حیثیت ہے دیکھیں جو لوگ ہاتھ دیکھ کر یا چہرہ دیکھ کر مستقبل کے حالات بتاتے ہیں جیسے نجومی ہیں جوتش ہے کاہن وغیرہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراحتاً اشارت فرمایا کہ جو نجومی کے پاس جائے وہ کافر ہیں اس کا مطلب فقہان شارہین نے جو اس کی شرع بیان کی ہے کہ جو نجومی کے پاس جائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو مستقبل کے بارے میں بتائے گا ہنڈیٹ پرسنٹ درست ہوگا تو اس صورت میں اس مستقبل کے حالات بتانے والے نجومی کاہنوں کے پاس جانا کفر ہے اور اگر نجومی کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ مستقبل کے حال معلوم کرتا ہے لیکن یہ یقین نہیں رکھتا کہ جو کچھ بتائے گا وہ ہنڈیٹ پرسنٹ درست ہوگا یا نہیں یعنی شک ہے شاید ہو جائے یا شاید نہ ہو تو ایسی صورت میں جانا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں جانے والا شدید گناہگار ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجومی جوتش اور کاہنوں کے پاس جانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور صراحتاً اس کا سیاستہ کی حدیث میں ذکر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صراحتاً منع فرمایا ہے اس لئے جوتش کاہن اور جو نجومی لوگ ہیں جو ہاتھوں کو دیکھ کر کے مستقبل کے حالات یہ چہرے کو دیکھ کر کے مستقبل کے حالات بعض اوقات بتاتے ہیں تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم بالصواب